بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیزل پلاتفارم ہے میں تارکمتین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے اور وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کریں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے عمران ریاض خان کے لیے اسد علی تور کے لیے آواز اٹھائیے دونوں اس وقت جس طرح سے مقید ہیں جس انداز میں ان کی زمانتیں نہیں ہو رہی ہیں اسے کوئی بھی انصاف قرار نہیں دے سکتا لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے تو اس لیے آپ کو ان کے لیے آواز اٹھانی ہے یہ آپ کی آواز ہیں درخواست ہے آپ سے اپنے لیے الگ نیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بڈن دبائیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے دونوں چینلز کو اس خاکسار کے چینل کو بھی اور الگ نیوز کو بھی اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات شیر افضل مروت جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن امران خان صاحب کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں شیر افضل مروت جو پاکستان تحریک انصاف میں آئے اور آتے ہی چھا گئے پھر اب موجودہ حالات میں پہلے امران خان صاحب تھے اور امران خان صاحب کے ساتھ ان کی جماعت کے مقبول ترین رہنما مراد سعید تھے حسد عمر بڑی حد تک تھے لیکن بدلی ہوئی پی ٹی آئے میں پوسٹ نائنٹھ میں پی ٹی آئے میں امران خان صاحب اور پھر اس کے بعد شیر افضل مروت گو کہ عمر ایوب صاحب موجود اور بیرسٹر گوھر موجود لیکن ان کے باوجود بھی شیر افضل مروت سب سے مقبول رہنما جماعت کے ان کے اور ان کے بھائی کے پرانے کھاتے کھل گئے ہیں انصافین جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے کہ یہ کونسا مزاق ہے کہ یہ دونوں لوگ اور اسپیشلی ان کے بھائی ان کو خالد صاحب کو تو بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ جو تبدیلی کی آواز ہیں ہم لوگ جو موروسی سیاست کے خلاف ہیں ہم بھی ایک سینئر رہنما کے بھائی کو کابینہ میں بطور مشیر جگہ دے دی ہیں اور اس بھائی کو جس کے پرانے کھاتے کھل رہے ہیں جو عمران خان صاحب کو بقاعدہ گالیوں سے نوازتا تھا جو مریم نواز شریف کی تعریفیں کرتا تھا اب اس کو اقتدار مل جانے کے بعد جگہ دے دی جائے کابینہ میں یہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے وہ مشیر بن گئے ہیں علی امین گنڈا پور کے اور اب ان کے بخیے ادھڑ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ان کے پرانے کھاتے جو ہیں وہ وائرل ہو رہے ہیں کیا کہا جا رہا ہے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ان کی پوسٹ کے حوالے سے جسے ان کی ایک پوسٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں مریم has graceful personality she deserves to be next PM اور اسی طرح سے یہ ان کی دوہزار اکیس کی زیادہ پرانی نہیں دوہزار اکیس کی پوسٹ ہے مریم نواز is the only option left she is most popular figure in پاکستان ایک اور جگہ یہ کہتے ہیں پہلے عمران اور بزدار کے مو پر پھر آگے انہوں نے میں بتا دیتا ہوں آپ کو تھوک دو لکھا ہوا ہے اور پھر چاٹ لینا یہ انہوں نے اس طرح کے سوشل میڈیا پر جوابات دے رکھے ہیں اور اب ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر پختونخواہ کی کابینہ میں جہاں واسکٹ پہن کے بڑے احتمام کے ساتھ وزیرالہ کی کابینہ میں آگئے اور بیٹھے ہوں تو انصافینز کیا کہہ رہے ہیں پاکستان دلیگ انصاف کی لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے عمران خان کو گالیاں دینے والا شیر افضل مروت کا بھائی خیبر پختونخواہ اسیمبلی میں بطور مشیر بیٹھا ہے وزیرالہ کی مشیر کے طور پر علی امین گنڈاپور نے جب تک اس بندے کو نہ اٹھایا نہ ہٹایا ہم آواز اٹھاتے رہیں گے پھر ایک اور صاحب میں وہ کہتے کہ ہم تو کرٹیسزم جو ہے اسٹانس ہے اسی اسٹانس کی بنیاد پر ہم بلاول بھٹو زرداری کو مریم نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اب اگر یہ کیا جائے گا تو پھر ہم ان سے جواب کیسے مانگیں گے تو شیر افضل مروت کی اپنی پرانی پوسٹ جس میں وہ عمران خان صاحب پر تنقید کر رہے ہیں اور ان کے بھائی کی پرانی پوسٹ یہ وائرل ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ جو عمران خان کے خلاف بولتے تھے آپ یہ خیبر پختونخواہ کابینہ میں آگئے ہیں موروسی سے اسٹ کے حوالے سے ایک دو باتیں اور رہی ہیں لیکن میں اس پر ابھی آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں جیسے خیبر پختونخواہ کابینہ میں اسٹ قیسر کے بھائی ہیں آقب اللہ وہ وزیر ہیں شہرام ترکی کی بھائی فیصل ترکی یہ وزیر ہیں عمر ایوب کے چچا ارچہ دیوب یہ وزیر ہیں نور الحق قادری کے بیٹے ادنان قادری یہ وزیر ہیں شہر افضل مروت کے بھائی خالد لطیف یہ معاون ہیں تو اس پر تنقید ہو رہی ہے اول میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ خود دوسری جماعتوں کو موروسی سیاست پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو آپ اپنی جماعت میں یہ کیسے کر سکتے ہیں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں مگر یہاں صورتحال میری رائے میں کچھ مختلف ہے یہ جو لوگ ہیں یہ اس وقت غیر معمولی حالات میں یعنی الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا الیکشن نہ لڑنے دینے کے علاوہ آپ کو کہیں بھی کوئی ایکٹیوٹی نہیں کرنے دی جا رہی ہے پھر اس کے بعد گھروں پر چھاپے مارے گئے پولس گھروں میں اتاری گئی ماںوں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بتتمیزی کی گئی اور گھر پر وہ بندہ جو مطلوب تھا وہ نہیں ملا تو اس کے باپ کو اس کے بھائی کو اس کے بیٹے کو لے گئے یہ سب کچھ ہوا ہے کاروبار تباہ کر دیے گئے یہ سب کچھ ہوا ہے اور ان تمام چیزوں کے بعد اگر کوئی اب آیا ہے تو پھر اس کے آنے پر آپ الیکشن جیت کر آنے پر آپ سوال اٹھائیں غلط بات ہے میری رائے میں اس وقت یعنی اگر شہرام درگئی کا بھائی اس وقت اگر اسد قیسر کا بھائی نورالق قادری کا بیٹا آیا ہے تو وہ جن حالات سے گزر کر آیا ہے وہاں آپ موروسی سیاست کی اینک لگا کر نہ دیکھیں یہ بہتر ہے ہاں یہ جو شیر افضل مروت کے بھائی ہیں یہ کابینہ میں آگئے اس بنیاد پر کہ یہ شیر افضل مروت کے بھائی ہیں اس سے میں کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں مروت صاحب سے بڑی دوستی ہے بڑا اچھا تعلق ہے مگر میں اس سے بڑی حد تک اتفاق کروں گا کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے مروت صاحب نے پاکستان دیریکن صاحب کو اٹھا دیا واپس پاکستان دیریکن صاحب میں نئی روح پھونک دی پاکستان دیریکن صاحب جو آواز نے ہی نکال پا رہی تھی وہ واپس ہمیں ایکٹیو نظر آئی جلسے ہوئے شیر افضل مروت did it he did it all by himself تو شیر افضل مروت کے لیے تو تعریف بنتی ہے مگر کیا اس تعریف کے نتیجے میں شیر افضل مروت کی بھائی کو یہ جگہ ملنی چاہیے یعنی مروت صاحب کو ایک جگہ مل گئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والی جگہ مل گئی مروت صاحب ایمین اے بن گئے مروت صاحب پارٹی میں ایک بہت قریبی اور کلیدی پوزیشن پر آ گئے عمران خان کے بہت قریب ہیں مروت صاحب ڈیزرف کرتے ہوں گے اس کو لیکن کیا مروت صاحب کا بھائی بھی ڈیزرف کرتا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے تو یہ فیصلہ جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب اگر undo کرتے ہیں اس فیصلے کو ریورس کرتے تو پاکستان دری کے انصاف کے لوگ اس چیز کو ظاہر ہے کہ لائک کریں گے یہ ایک اچھی چیز ہوگی پاکستان دری کے انصاف کے سپورٹرز برکرز کا مورال بوسٹ کرنے کے لیے یہ ضرور کرنا چاہیے اس کے بعد بات جج صاحب کے تبات لیکھی پاکستان دری کے انصاف کے لوگوں کو جو زمانتیں ملی نو مئی کے مقدمات میں گرفتار لوگوں کو چون لوگوں کو زمانتیں ملی ہم نے گزشتہ روز تو ویڈیو دیکھی بڑی داداد میں لوگ ہمیں جیل سے باہر آتے وہ نظر آئے اور یہ نو مئی کے مقدمات میں گرفتار لوگ تھے اسپیشلی جو لاہور میں جنا ہاؤس ہے اس کے جلاو گھیراو کے مقدمے میں گرفتار لوگ تھے چون ملزموں کی زمانتیں منظور کی گئیں انصداد دہشتگردی عدالت کے جج نوید اقبال کی جانب سے ان کو بنا دیا گیا ہے او ایس ڈی افسر اور ان کا تبادلہ لاہور سے اٹھا کر رحیم یارخان وہ دور جنوبی پنجاب میں کر دیا گیا ہے تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے اور یہ نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جو آئے ہیں ان کے آنے کے بعد ان کے دفتر سے یہ پہلا نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے ان کی عدالت سے تو اس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ جج صاحب نے زمانتیں دی ہیں تو یہ جج صاحب نے دی ہیں یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے عدالت کو بائی پاس کرو جج کو بائی پاس کرو اور کوئی آثوریڈی کہے کہ ہاں بھئی دے دو زمانتیں یہ تو نہیں ہوا یہ تو زمانتیں عدالت سے ہوئی ہیں اور یہ عدالت سے زمانتیں کیسے ہوئی ہیں یہ لوگ گرفتار ہیں دس مہینے سے گرفتار ہیں مسلسل گرفتار ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ان کے مقدمے میں چالان بھی پیش نہیں ہو رہا اور یہ سلسلہ چلے جا رہا ہے تو پھر یہ زمانتیں اگر ہوئی ہیں تو کیا یہ زمانتیں جج صاحب نے کوئی سب چیزوں کو بائی پاس کر کے دے دی ہیں نہیں ابھر گل صاحبہ کے بعد یہ جج صاحب آئے تھے مگر اب ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو نیازی کے ساتھ یا نیازی کی جماعت کے ساتھ ریلیف کا معاملہ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ پی ٹی آئے کے خلاف بات کرتے ہوئے پی ایم ایل این کے سپورٹرز سوشل میڈیا پر باتیں کر رہے ہیں تو کیا ہمیں یہ دکھانا ہے کہ اگر کوئی جج صاحب کچھ لوگوں کو جو ایک مقدمے میں ملزم ہیں ان کو جج کیس کے شواہد کو دیکھتے ہوئے اس مٹیریل کو دیکھتے ہوئے چالان کو دیکھتے ہو جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے زمانتیں دیتے ہیں تو یہ کہا جائے گا یہ ایک جماعت کے سپورٹر بن چکے ہیں اور جج صاحب کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا ظاہر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے نئے شیف جسٹر صاحب کے لئے بھی سوچنی کی بات ہے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے لیکن جج صاحب کا تبادلہ کر دیا گیا ہے یہ جج صاحب کے ساتھ ہو گئی ہے اس کے لئے بڑی دلچسپ خبر ہے آرے والوی صاحب صدر پاکستان جو اب ایوان صدر سے رخصت نئے صدر ممکنان طور پر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں گو کہ محمود خانہ چکزی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو تب تک یہ نہیں ہو سکتا صدارت کا انتخاب لیکن صدارت کا انتخاب ہونے جا رہا ہے تو آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان کے عہدے پر آ کر بیٹھنے والے ہیں اس موقع پر سینئر صحافی ہیں احزاز سید صاحب انہوں نے خبر دیئے احزاز سید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ایک بندہ گرفتار ہوئے ہیں یہ جو بندہ ہے یہ بہت قریبی ہے صدر پاکستان عارف علوی صاحب کا اور یہ بندہ عارف علوی صاحب کا قریبی احزاز سید صاحب کے دعوے کے مطابق ہے یاد رکھیے گا کہ میں یہ بتا رہا ہوں یہ احزاز سید صاحب کا دعوے ہے یہ بندہ آدل راجہ سے انگلینڈ میں بیٹھے ہو آدل راجہ سے رابطے میں تھا اور یہ بندہ جو تھا وہ آدل راجہ تھا کہ انفرمیشن پہنچایا کرتا تھا گو کہ آدل راجہ اپنے مو سے پہلے کہتے تھے خاموش مجاہدین اور اب اکثر میں ان کو نہیں سن پاتا ٹویٹر پہ انہوں نے مجھے بلوک کیا ہوا ہے میں نے انہیں بلوک کیا ہوا ہے آدل راجہ صاحب جو ہے وہ بھی ان کی اہلیہ صاحبہ بھی بابی ہماری لیے قابل احترام خاتون ہے لیکن مجھے کڑی تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں وہ یہ کہا چکے ہیں کہ میں ان کے خلاف بکواس کر رہا ہوں گو کہ میں نے جن جن جگہوں پر مجھے لگا کہ ان کو تنقید کا نشانہ اس جگہ میرٹ پر بنائے جا سکتا ہے میں نے وہ کی تھی تمام چیزوں سے ان کی ظاہر ہے کہ نام اختلاف کرتا ہوں تمام چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں تو وہ آدل راجہ صاحب جو ہے ان کو انفرمیشن ان صاحب سے مل رہی تھی جو آریف علوی صاحب کے قریبی صاحب تھے یہ اعزاز صحیح صاحب کا دعوی ہے میں نے اس کو چیک کیا آریف علوی صاحب کے بہت قریبی لوگوں سے ایوانِ صدر میں ان کے بہت قریبی لوگوں سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دعوی غلط ہے ان کے مطابق یہ دعوی غلط ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات کہ آریف علوی صاحب کا کوئی قریبی ہو اور وہ آدل راجہ سے اس طرح سے رابطے میں ہو بات درست نہیں ہے آدل راجہ صاحب سے ظاہرے کے بہت سے صحابی بھی رابطے میں ہیں اور ہوں گے کچھ کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو ہیں ان سے رابطے میں خبروں کا تبادلہ وغیرہ ہوتا ہے اور آدل راجہ صاحب جب نئے نئے گئے تھے پاکستان سے باہر تو اس وقت آدل راجہ صاحب نے مجھ سے بھی کچھ خبروں کے معاملے پر کچھ چیزوں کے معاملے پر رابطہ کیا تھا ان کی اہلیہ نے بتایا تھا کہ ایف آئیے والے ان کو گرفتار کرنے آئے تھے میں نے اس معاملے پر خبر کی تھی آدل راجہ صاحب نے مجھ سے رابطہ کر کے میرا شکریہ بھی ادا کیا تھا اور اب ان کی معاملے پر جب یہ خبر آتی ہے کہ انہیں پیرون ملک پولیس نے بلایا تفتیش کی تو وہ خبر ہے اس خبر کی حد تک آپ سے بات کرتے ہیں وہ خبر آپ کو دیتے ہیں تو اتنا ایک آدل راجہ پر بات کرنا یا شروع میں ایک کانٹیکٹ ہونا وہ تھا اس کے بعد آدل راجہ صاحب نے مجھے بلوک کیا میں نے ان پر کچھ تنقید کی تھی انہوں نے مجھے بلوک کیا میں نے انہیں بلوک کیا یہ ہوا اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی دشمنی تو نہیں ہے کہ میں بندوق نکال کے آدل راجہ کی پیچھے پڑ جاؤں نہ آدل راجہ کی مجھ سے ایسی کوئی دشمنی ہوگی لیکن بہرحال یہ معاملہ ہے ایوانِ صدر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خبر مکمل طور پر غلط ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے آریف علوی صاحب ایوانِ صدر سے نکلیں گے اور کچھ دن فیملی ٹائم کے بعد پھر وہ صحافیوں سے انٹریکٹ کریں گے اور اس انٹریکشن میں ایسے بہت سے سوالوں کے جوابات ان کی جانب سے سامنے آئیں گے جاتے جاتے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ محسن نقوی نگنا وزیرالہ پنجاب رہے اور ظاہر ہے کہ جو مدت تھی نوے دن کی اس سے آگے بڑھا کر ان کو رکھا گیا عدالت نے بھی جانے دیا اور یہ ہوا کہ یہ غیر قانونی طور پر اس عہدے پر رہے غیر آئینی طور پر اس عہدے پر رہے عہدے پر رہنے کی میاد نوے دن تھی لیکن تمام حکومتیں نوے دن سے آگے گئیں پاکستان میں غیر معمولی حالات تھے غیر آئینی یہ سچویشن تھی آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا وہ محسن نقوی چیئرمن پی سی بھی بنائے گئے ان کی ایک دھمکی آمیز ویڈیو وائرل ہوئی اب محسن نقوی کو سینٹ کا الیکشن لڑا کر وفاقی وزیر داخلہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے